ایم کیوئر نے پنجاب کے دنگل میں چھلانگ لگا دی ہے اس نعرے کے ساتھ کہ وہ جاگرداروں، زمیداروں اور سرمایہ داروں کے مقابلے میں میڈل کلاس قیادت کو سامنے لے کے آئے گئے ہماری سیاسی جماعتیں میڈل کلاس کا عمل دخل کچھ کم ہی رہا ہے جس شخص کو دو وقت کی روٹی کی فکر ہو وہ سیاسی کرے تو گھر والوں کا پیٹ کیسے پالے ہماری سیاسی جماعتیں میڈل کلاس ووٹر تو دھونتی ہیں مگر میڈل کلاس قیادت میں روایتی طور پر پاکستان میں سیاست ایک خاندانی پیشہ رہی ہے جب بھی پشتی سیٹیں اور چند خاندانوں کی موروسی سیاست یعنی قیادت بھی جائداد کی طرح باپ سے بیٹے یا بھائی یا بہن کی ملکیت ہے بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ کیا یہ فرسودہ سیاسی طور طریقے بھی بدل رہے ہیں اور کیا میڈل کلاس پاکستانی جن کو اقتصادی اور سماجی خوشحالی اور کامیابی محنت سے ملتی ہے وراثت سے نہیں کیا یہ لوگ اب سیاست میں کامیاب ہو سکتے ہیں معاشوں میں بڑی تبدیلی عام طور پر میڈل کلاس کی وجہ سے آتی ہیں اب پاکستان میں اس تبدیلی کا وقت آ گیا ہے اور آج اسی بھی بات ہو میں ہوں فاہد حسین اور یہ ہے سینٹر سٹیج میڈل کلاس کیا پاکستانی سیاست میں رول ادا کر سکتی ہے بدلتا ہوا پاکستان کہا جاتا ہے اس سے اس سے اس سے اُبھرتے بدلتے پاکستان میں کیا میڈل کلاس واقعی اس سسٹم میں آ سکتی ہے آج آ رہے ہیں مختلف پہلوں سے آج اس جو ہمارا موضوع ہے اس پہ ہم بات کریں گے اس کا سیاسی پہلو بھی ہے اقتصادی پہلو بھی ہے سماجی پہلو بھی ہے اور جانیں گے کہ ایم کیو ایم جس نے ابھی چند دن پہلے پنجاب میں تین کنونشنز کی ہیں تین جلسے کی ہیں اور اس نعرے کے ساتھ اس نعرے کے ساتھ کیے ہیں کہ وہ ملڈ کلاس سیاست کو یہاں پہ فروغ دینا چاہتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کراچی اور سندھ کے دیگر شہروں میں کی ہے کیا یہ ممکن ہے اور اگر یہ ہوتا ہے تو پاکستانی سیاست میں کیا فرق پڑے گا پنجاب میں سندھ کے جو خاص طور پر جو رول سندھ ہے وہاں پہ بلوچستان میں اور خیبر پختون خواہ میں کیا واقعی میں یہ تبدیلی آ سکتی ہے آج ہم نے تین مہمانوں کو مدعو کیا پہلے ان کا تعریف کراتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد سے جناب عویس احمد خان لغاری صاحب سابق وفاقی وزیریں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے پچھلی حکومت میں اور اس بار بھی انہوں نے الیکشن لڑا تھا لیکن بہت ہی کانٹے کے مقابلے کے بعد وہ دوسرے نمبر پر آئے تھے اس لیے اس وقت وہ ممبر آف دی نیشنل سیمین نہیں ہیں لیکن بہت ہی کلوز کانٹیس تھا کراچیز ہمیں جوئن کر رہے ہیں مضمل اسلام صاحب جی ایس گلوبل میں اگزیکٹیو وائز پریزیڈنٹ ہیں لیڈنگ ایکانومیسٹ ہیں ماہر اقتصادیات ہیں اور ان سے بھی بات کریں گے کہ اکنومکلی سپیکن جو ہے وہ کیا رائیس آر دو میڈل کلاس ہو رہا ہے یا یہ وہ بات ہے جو کتابوں میں تم ملتی ہے لیکن زمینی حقائق کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور چند ہی دیر میں ہمیں جوئن کریں گے جناب وسیم اختر صاحب ممبر آف دی نیشنل اسیمبلی ہیں ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما ہیں اور ان سے جانیں گے کہ جو انہوں نے میڈل کلاس سیاست کو ایم کیو ایم نے جو فروغ دیا ہے اس کا کیا مستقبل ہے اب ایسا بات آپ سے پہلے شروع کرتا ہوں مجھے بتائیے کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ ویسے تو اکثر اوقات لوگ بات کرتے لیتے ہیں لیکن کوئی ایک دیفنیٹیو آنسے جو ہے وہ نہیں ملتا مجھے بتائیے کہ آپ کے علاقے سے کوئی میڈل کلاس کا شخص کبھی کوئی الیکشن لڑا ہے یا جیتا ہے جی جی میں عرض کروں دیرہ غازی خان شہر سے ہم نے اپنے گروپ کی طرف سے اور اپنی جو سچاسی جماعت تھی پہلے جی ملت پارٹی اور بعد میں جی مسلم لیگ اس میں دیرہ غازی خان شہر سے ایک صاحب ہے علیم شاہ جو بہت ہمبل جو بہت ہی ہمبل جی بیگراؤنڈ سے جی تعلق رکھتے ہیں انہوں نے مقابلہ کیا ظلفکار علی جی خوسے کا اور ان کے جی بیٹے کا اور ان کو ایک دفعہ دو ہزار دو کے در الیکشن ہرائیا اور پھر دو ہزار سات کے الیکشن میں بہت کم جی مارجن سے وہ رہ گئے تو یہ آپ کسی اس چیز کو اس اوورالی ٹرینڈ کو کسی میڈل کلاس یا اپر کلاس یا لوگر کلاس کے ساتھ جی جنرلائز نہیں کر سکتے ہر حلقے کی جو عوام ہوتی ہے وہ ہر جو کینڈیٹ کے اندر جو لوگوں کے ساتھ تعلق کا جو جی پوٹینشل ہوتا ہے جس قسم کے پروگرام کے ساتھ ہے جس قسم کے نیت کے ساتھ وہ الیکشن میں حصہ لے کے آئندہ لوگوں کا ساتھ دینے میں کامیاب ہوتا ہے یہ بہت سارے جو فیکٹرز ہیں یہ ہر چیز کی اوپر جی ڈیپیننٹ ہوتے ہیں جو آپ کے الیکشن کا جو ریزالٹ ہے وہ بہت ساری چیزوں کی اوپر جی ڈیپیننٹ ہوتا ہے اور اس میں میڈل کلاس کے لوگوں کو مختلف سیاسی جی جماعتوں نے وقتن فوقتن پاکستان پیپلز پارٹی نے لاہور میں ان دی نائنٹین سیونٹی الیکشن سیونٹی 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 الیکشن پاکستان مسلم لیگ نے مختلف حلقوں کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے مختلف لوگوں کو پٹاپ کرتے رہ گئے ہیں کہیں سکسیس ملا ہے اور کہیں سکسیس نہیں ملا اور اس کی جو میکینکس اس پر بات کریں گے کہ کیسے ہوتا ہے وسیم اختر صاحب خوش آمدید پروگرام میں آپ کے پارٹی کا کامیاب جلسے ہوئے تین اور میڈل کلاس کے نعرے ظاہر بات ہے آپ کی پارٹی کو مانا جاتا ہے کہ میڈل کلاس پارٹی ہے لیکن کوئی شاید پاکستان میں ایسی پارٹی نہیں جو مکمل طور پر میڈل کلاس ہو پنجاب میں آپ کوشنے کر رہے ہیں میڈل کلاس سیاست کیا ہے کون ہے پاکستان کی سیاست میں جو میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے ڈیفائن کیسے کریں گے سب سے پہلے تو میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور اپنے جو ساتھی بیٹھے ہیں کہ کم از کم پنجاب کی سیاست کے حوالے سے اب میڈل کلاس کی بات ہونے لگی ہے یہ بہت بڑا اچیفمنٹ ہے ایک اور اس میں متحدہ فائمیومن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ادروائز پاکستان کی سیاست و میڈل کلاس کا کوئی ذکر نہیں تھا وجود نہیں تھا تو یہ اس ایک گوڈ ون سٹیپ فارورڈ بہت اچھی بات ہے یہ ہم نے جس جس کیڈر کو اپروچ کیا ہے جس جن لوگوں کو اپروچ کیا ہے ان کا تعلق لوڑ میڈل کلاس میڈل کلاس سے تھا وہ ہی ہمارے جلسوں میں آئے ہیں یہ جو ہمارے ملک میں یہ جانا چاہ رہا تھا